بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا خط نمبر دو جو کہ انہوں نے چودری عبدالغفور صاحب کو لکھا ہے اس میں یہ جو اقتباس ہے اقتباس نمبر دو ہے اس خط کا اس میں پہلے میں ایک بات کو سمجھنا ہوگا بات کیا ہے پہلے اس خط دیکھئے اکثر صاحب اطراف جوانب سے ماہ نیم ماہ بھیجنے کا حکم بھیجتے ہیں اور میں جی میں کہتا ہوں جب مہر نیم روز کی عبارت کو نہیں سمجھے تو ماہ نیم ماہ کو لے کر کیا کریں گے صاحب امیر نیم روز کی دباچے میں میں نے لکھ دیا ہے کہ اس کتاب کا نام پرتوستان ہے اور اس کی دو مجلد ہیں بیٹا یہ اتنا آسان نہیں ہے جب تک آپ اس کو آسان الفاظ میں نہیں سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بیٹا اس میں یہ بات بتائی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ایک کتاب لکھئے جس کا نام ہے پرتوستان اس کی دو جلدیں ہیں پہلی جلد اس کا نام ہے مہر نیم روز اور دوسری جلد اس کا نام ہے ماہ نیم ماہ یہ جو پر لکھا ہوا ہے تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے دوست کو خط میں بتا رہے ہیں کہ اکثر صاحب اعتراف صاحب اعتراف سے دوسرے شہروں سے اور جوانب سے ہر جانب سے جنا لوگ مجھے خطورت کی ضرورت سے حکم دے رہے ہیں کہ آپ آپ کی جو دوسری جلد ہے توہستان کتاب کی جو دوسری جلد ہے ماہ نیم ماہ وہ بھیجیں اور میں دن میں یہ بات سوچتا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے مہر نیم روز کی عبارت کو نہیں سمجھا وہ تو بہت ہی مشکل ہے وہ کتاب پڑی ہی نہیں اور دوسری جلد کی بات کر رہے ہیں پہلے تو پہلی جلد تو پڑھ لیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے کیا بات ہے پھر دوسری جلد کی بات کرنا ابھی تک تو دوسری جلد تو میں نے لکھی نہیں ہے اور اس کے جو دیواتچہ ہے شروع میں میں نے لکھ دیا تھا کہ اس کتاب کا نام جو ہے وہ پرتوستان ہے پہلی جلد میں انہوں نے کیا لکھا جو پہلی جلد ہے ان کی مہر نیم روز اس میں ابتدائی خلقت شروع سے لے کر جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں خلقت عالم سے ہمایوں تک کی جو سلطنت ہے اس کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں جو انہوں نے لکھنا تھا وہ اکبر سے لے کر بہادر شاہ زفر جرادو نے اکبر سے لے کر بہادر شاہ زفر کی سلطنت کا بیان کرنا تھا اور حصے کا نام جو ہے دوسرے حصے کا نام مہر نیم روز اور دوسرے حصے کا نام جو ہے پہلے حصے کا نام اور دوسرے حصے کا نام جو انہوں نے رکھنا تھا وہ ماہ نیم ماہ اور پہلے حصے کا نام جو ہے پہلے حصے کا نام مہر نیم روز یہاں کہتے ہیں پہلا حصہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ میں چھپ بھی چکا ہے لوگوں تک پہنچا بھی دیا ہے اب میں نے ارادہ ہی کیا ہے قصد تھا کہ جلال الدین اکبر کے حالات لکھنے کا لیکن امیر تمر تک کا نام و نشان مٹ گیا امیر تیمور جو ہے یہاں پہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو تیمور ہے اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے ان کے بارے میں اتنا معلومات نہیں ہو رہی پھر آگے انہوں نے ایک بار لکھئے آن دفتر راہ گاؤ خور گاؤ راہ کساب برد و کساب در راہ مرد یہاں پہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ کتاب کو گائیں کھا گئے کساب نے کسائی نے گائیں کو خریدا اور لے گیا اور راستے میں کسائی مر گیا یہاں پہ کہنے چاہ رہے ہیں ایک کتاب میں نے بھی تک لکھی نہیں ہے وہ میں لوگوں تک کیسے بجواؤں تو بہت مشکل کہاں میں لکھی نہیں جب لکھوں گا تب بجواؤں گا ابھی تک اس کتاب کو میں لکھا ہی نہیں ہے اس کے بعد اگلے اقتباس میں کہتے ہیں کہ پیرو مشت کو میری بندگی اور سابزادوں کو دعا ہمیں پیرو مشت کو سلام دعا اور ان کے سابزادوں کو بھی دعا وہ جو ہے مجھے مارہرہ بلاتے ہیں اور میرا قصد مجھے یاد دلاتے ہیں یہاں پہ اصل میں جو بات کہنا چاہ رہے ہیں بات تو عام کی ہی ہو رہی ہے اور اقتباس آپ کے سامنے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے تشریح ہم کرتے ہیں کہ آپ کے جو سابزادوں کو دعا قصہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں مارہرہ ایک جگہ ہے وہاں پہ مارہرہ جو ہے یہ انڈیا ہی کے اندر ایک جگہ ہے یہ اپٹا زلہ اپٹا زلہ میں واقع ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ بھی کیا اور مجھے یاد بھی دلائے گیا انہوں نے مجھے بلائے بھی ہے لیکن یہ ان دونوں کی بات ہے جب میرے جسم میں اتنی جان تھی اور میں اتنا لمبا سفر بھی کر سکتا تھا اور دل بھی چاہتا تھا مگر اب صورتحال مختلف ہے ہرچند میرے دل میں خواہش تھی کہ میں اس سال برسات کے موسم میں مارہرہ جاؤں اور میں نے اس سسنے میں شیخ محسن دین مرہم سے وعدہ بھی کیا تھا اور خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ وہاں جا کر جی بڑھ کر آم بھی کھاؤں گا لیکن یعنی اپنے پیر مرشد کی زیارت بھی کروں گا لیکن یہ سب ان دنوں کی باتیں ہیں جب دل و دماغ کے ساتھ ساتھ جسم بھی جوان تھا اب تو ہر چیز سے دل اکتا گیا ہے حد یہ ہے کہ آموں کی طرف بھی طبیعت مائل نہیں ہوتی مجھے آپ کو بتا ہے کہ آم کتنے پسند ہیں اب تو آم کی طرف بھی طبیعت مائل نہیں ہوتی طبیعت مائل نہیں ہوتی میدے بھی اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ آم جیسی حضم آم جیسی چیز بھی حضم نہیں ہوتی ایک زمانہ وہ تھا کہ ہر صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آم کھاتا تھا رات تو کچھ نہیں کھاتا تھا اب کھانے کے بعد آم کھانے پڑتے ہیں آپ کو نہیت بے تکلفی سے بتا رہا ہوں کہ میں اس زمانے میں اپنے پیٹ کی گنجائی سے زیادہ آم کھا لیا کرتا تھا اور سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا لیکن اب کلمی آم ہیں جو پانچ ساتھ کھا لیتا ہوں غرض یہ کہ اتنی حمد باقی نہیں کہ سفر کا ارادہ کروں لیکن آپ کو دیکھنے کو تبیعت کیونکہ بہت بیچین ہے اس لیے سفر کی تمام پرشانی پرشانی اٹھانے کو تیار ہوں تو پھر سردی یا برسات کا کیا دیکھنا کہہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بلائے ہے پیرو مشد نے ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں مشکلات بھی ہیں سفر پیری مسائل ہیں لیکن کوئی بات نہیں برداشت کر لوں گا اور اصل تو یہ ہے کہ آپ کی تیارت ہو جائے گی اے وائر محرومی دیدار گرہج اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیدار کی محرومی کا افسوس ہے اور کچھ نہیں افسوس تو ہے یہ اس کے بعد تیسا جو خط انہوں نے لکھا ہے وہ مردہ یوسف کو لکھا ہے اس میں کہہ جا رہے ہیں کہ یوسف مردہ میرا حال سوائے میرے خدا اور خداون کے کوئی نہیں جانتا آدمی کا صدر غم سے سردائی ہو جاتے ہیں غم بہت سے لوگ مرنے ہیں دوست اب آپ اکل جاتی رہتی ہے اگر اس حجوم غم میں میری قوت متفکرہ میں فرق آ گیا جو فکر والی قوت ہے تو اس میں کونسی اچھی بات ہے بلکہ اس کا باور نہ کرنا غزب ہے مجھے بتانا چاہیے پوچھو کہ کیا غم ہے ایک تو غم مرک دوست بہت سے مر چکے ہیں دوستوں کی جدائی غم فراک غم رزق اور اس کی بھی تنگی ہے مسائل ہے پینشن کے مسائل الگ غم عزت عزت والا کا بھی غم عزت کوئی عزت نہیں رہی شہرت نہیں رہی غم مرک میں قلعہ نام مبارک سے قطعہ نظر کر کے اہل شہر کو گنتا ہوں یہاں پہ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں اپنے دوست یوسف مرزا کو جو اقتباس لکھ رہے ہیں خط لکھ رہے ہیں اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو میری حالت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں مسائل غموں سے کچھ حال بگڑ گیا ہے تحجب کی بات ہے کہ ان دکھوں نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لیکن اس سے زیادہ پرشان کن بات یہ ہے کہ دوست آباب میری اس حالت سے باخبر نہیں کوئی میرے اس دکھ کو سمجھنے پر تیار بھی نہیں اب تم پوچھتے ہو کیا غم ہے کس طرح کی دکھوں نے میری یہ حالت کر دی ہے ایک غم ہو ایک دکھ ہو تو بتاؤں بہت سے دکھوں نے مجھے مارا ہے سارے مسائلی مسائل ہیں اس کے بعد آگے جو اینا لکھتے ہیں کہ رزق اور عزت اور اپنی موت کی فکروں نے مجھے ہلاک کر رکھا ہے قلعے کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہیں ہر طرف تباہی تباہی ہے جانے والوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے کتنے لوگ اس جہاں فانی سے خوش کر گئے ہیں اس کے بعد جو ہے بہت سے لوگ جو فوت ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے اس میں آخری جو اقتباس ہے جو آتا ہے حقیقی میرا ایک بھائی دیوانہ مر گیا کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک بھائی ہے سگا بھائی ہے وہ دیوانہ ہو کر فوت ہو گیا اس کی جو نا بیٹی اور اس کی چار بچے بھی ہیں ان کی ماں یعنی میری بھاوج ہے بیوی میری جو بھابی ہیں وہ جے پر میں رہتے ہیں اور تقیباً تین بر سو گئے میں نے ان کو ایک روپیہ بھی نہیں بھیجا پہلے کچھ اچھا بھیجتا رہا لیکن اب نہیں بھیجا تو کہتے ہیں کہ میری بیٹی جی کیا کہتے ہوگی کہ کیسے چچا ہیں یا میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اغنیاں لوگ اور جو عمرہ امیر لوگ ہیں ان کے بیوی بچے جو وہ بھیک مانگ رہے ہیں ایسے حالات آگئے ہیں بس مسئبت کی تتاب نہ لانے کو جگر چاہیے اور یہاں پہ ہی کہنے چاہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے نظائے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کو برداشت کرنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد اگلا اقتباس وہ یہ ہے اب خاص اپنا دکھ روتا ہوں ایک بیوی دو بچے تین چار آدمی گھر کے اور پلوکلیاں آیاز یہ باہر مداری کہ جو رو بچے بدستور غویہ مداری موجود ہیں میاں گھمن گے گے مہینہ برس سے آگے کہ بھکا مرتا ہوں اس میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب رہی میری حالت میری بات گھر میں چار آدمی اور دیگر لوگوں کا گزارہ مشکس ہوتا ہے اوپر سے گھمن میاں بھی میرے ہاں کیاں پھرزیر ہیں اور ایک مینے کیلئے چلے گئے تھے پھر واپس آگے ان سے کیا کہتا علاوہ ہے کہ بھائی تم بھی رہو آمنی کا حال یہ ہے کہ پائی پائی کو ترس رہا ہوں روٹی کھانے والوں کی تعداد بیس تک پہنچ چکی ہے اور قدرت نے آمنی کی جو ذرائع بنا رکھی ہیں ان میں سے کبھی کبھی کچھ آ جاتا ہے اور تھوڑا بہت زندگی گزارنے کا وسیدہ ہے چاروں طرف فکریں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ان کا برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ میں بھی تو آخر آدمی ہوں میں کوئی جن تو نہیں وہ لکھے نا آدمی ہوں یہاں پہ آدمی ہوں دو نہیں بھوت نہیں ان رجو کا تحمل کیوں کروں گا بڑھاپا یہاں پہ کہنے جائیں کہ میں بھی تو ایک آدمی ہوں اور بڑھاپا جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کمزوری نے مجھے جوانا گھیر لیا ہے اور بہت ہی سنگین مرحلے سے میں گزر رہا ہوں بیماریاں کی وجہ سے میں بستر پہ پڑھا رہتا ہوں اور کئی جانے کو بلکل دل ہی نہیں کرتا کوئی میرے پاس آتا ہے اور شراب جو میں ایزنگی تھی وہ بھی اب نہیں ملتی گھر سے باہر یہ حالت یہ ہے کہ ہر طرف نئی گورنمنٹ کی آمد کا ہنگامہ ہے ایک اور بات جو ہوں اس میں کہیں چاہ رہے ہیں کہ اگر میں دربار میں جاتا بھی ہوں اور خلیتے فاخرہ پاتا ہوں وہ صوت اب نظر نہیں آتی نہ مقبول ہوں نہ مردود ہوں نہ بے گناہ ہوں نہ گناہگار ہوں نہ مخبر نہ مفرد بل آپ تم ہی کہو اگر یہاں دربار ہو اور میں بلائے جاؤں تو نظر کہاں سے لگوں نظرانے جو تفتائف دی جاتے ہیں وہ میں کہاں سے دوں گا ان کو اس کی بات جو نہ کہیں چاہ رہے ہیں کہ میرے آقا زیادہ روشنگی ہے جناب مفتی میر عباس صاحب کو دکھانا اس بجے ہوئے بلکہ مرے ہوئے دل پر جو بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ بے نظریک قصیدہ لکھتے وقت تاریخ سے زیادہ یہ بات تھی کہ کسی طرح میرا یہ شائرانہ کمال حضور کی نظر سے گزر سکے تاکہ انہیں میری حصیت کا اندازہ ہو حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہ قصیدہ امجد علی شاہ کے لیے لکھا تھا اور امجد علی شاہ کی جگہ نواب واجد علی شاہ کا نام ڈال دیا قصیدے کے معاملے میں اس طرح کی تبدیلی کو میں جائز سمجھتا ہوں اور روایت میں بھی اس کی گنجائش موجود ہے تاریخ گواہ ہے کہ انوری جیسے قصیدہ گوئی نے بھی کئی بار کسی کا قصیدہ لکھا اور کسی کی نام کر دیا اگر باپ کیلئے لکھا تھا اور قصیدہ بیٹے کی نام کر دیا تو کونسی بری بات ہے پھر آج کل جو میری حالت چل رہی ہے جس کا ذکر میں نے مختصر اوپر ذکر کر دیا ہے جس قصیدے کے ذریعے کسی کی خوش آمد منظور نہیں ہے تقدیر میں فقیری لکھی ہے تو مجھے منظور ہے اس کے بعد نیچے جنگ خائے بیرہ حال یہ تو کہو قصیدہ پہنچایا یا نہیں نہیں پہنچا پرسو تمہارے مامو کا خط آیا وہ قصیدہ کا پہنچنا لکھتے ہیں کل تمہارا خط آیا اس میں قصیدے کے پہنچنے کا ذکر نہیں اس تفرقے کو مٹاؤ اور صاف بتاؤ صاف لکھو قصیدہ پہنچا یا نہیں اگر پہنچا تو حضور میں گزارا نہیں یعنی ان تک ہو جو نا ان کو دیا ہے نہیں اگر گزرا تو کس کی معرفت گزرا اور کیا حکم ہوا یہ امور جلد لکھو اور ہاں یہ بھی لکھو کہ املاک واقع شہر دہلی کے باپ میں کیا حکم ہوا جو املاک ہے میری دہلی میں اس کے بارے میں کیا حکم ہوا میں تو ان کو اطلاع دیتا ہوں کہ کل میں نے فیض دیہات و باغات اور املاک کی یعنی تمام چیزیں میں نے جو نا لکھ دی ہیں یہ تمام باتیں ہیں اور پینشن کے بارے میں بات ہیں اور آخر میں جو انہوں نے یہاں پہ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ ریڈ پین سے جو لکھا ہوا ہے میاں ہم تمہیں ایک اور خبر لکھتے ہیں برہما کا پتر برہما جو ہے ان کے بیٹا جو ہے دو دن بیمار پڑھ رہا اسے دن مر گیا کیا نیک بخ لڑکا تھا اور ان کی جو والد ہیں وہ تو اس کے غم کی وجہ سے مر چکی ہیں اور تم کہتے ہیں سلام میں کس کو سلام لکھوں ہر بندہ ہی مر رہا ہے اپنے ماموں کو میرا خط پڑھوا دینا اور انہوں نے کہنا کہ میرے املاق کا کیا بنا اس کے بارے میں مجھے تمام چیزیں تفسیر سے لکھیں آخر میں جو لکھ رہے ہیں کہ زیاہ الدین خان رہ تک چلے گے وہ کام نہ کر گے گے چلے تو یہ ہیں امید ہے کہ بھی آ جائیں گے شام تک جیسے بھی جب وہ آ جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں میرے کام کے بغیر رہ تک چلے گے ان کی واپسی کا انتظار ہے دیکھو آ کر کیا جواب دیتے ہیں میں تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا اکثر جو انہوں حضرت علی کی قسم کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت علی کی قسم میر نیت کی ہے کہ واجد علی شاہ سے جو کچھ حاصل ہوا ہے اس کے حصے ناحت انصاف اور بائی چارگیس کی رسولوں کی مطابق کروں گا آدھا حصہ جو ہے وہ حسین مرزا تو مہار سجاد کا ہوگا اور بقی آدھے حصہ جو ہے اس سے میں اپنی زندگی بسر کروں گا جو طبیعت کی شگفتگی اور انصاف پسندگی کی علامت ہوتی ہے اب جو ہے ناخت کو ختم کرتا ہوں اسے طبیعت معلوم ہو جاتا ہے آخر میں کہتے ہیں والسلام میں خط کو ختم کرتا ہوں اور دو شمبہ دوم جماد الاول اور بارہ سو چھہتر حجری بمطابق اٹھائیس نومبر اٹھارہ سو انسٹھ وقت صبح یہ تمام چیزوں نے لکھی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی تو اسا پڑھنا ہوتا ہے جو پہلا شیئر اس کے پہلا جو خط ہے اس میں سے اکثر آتا ہے اپنا خیال اکھی گا آج کے لئے تنہیں کافی ہے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ